چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے پوروطر میں سمبھاگ مکھالے بھرتپور سے ہنڈاؤن ہو کر آنے والا مارگ ریلوے اوپرگامی سیدو سے ہو کر گھنگاپور شہر میں پرویش کرتا ہے یہ ہے مارگ شہر میں ہنڈاؤن روڈ کے روپ میں جانا جاتا ہے شہر کے سلودہ ریکو اوڈیوگک شدر اسی مارگ پریستیت ہیں دکشن پسچم میں بڑھتے ہوئے ہنڈاؤن مارگ سالودہ موڑ سے گزرتی ہے سلودہ موڑ سے پورو کی اور کا مارگ کرولی کی اور پریستان کر جاتا ہے دکشن پسچم میں ہنڈاؤن روڈ اوڈیو موڑ چورہے کی اور بڑھ جاتا ہے گھنگاپور سٹی شہر ایون شہر میں سما چکی گرام پنچائتوں کو جوڑ کر گھنگاپور سٹی میں ورطمان ملوک ایک لاکھ پینسٹھ ہزار کی جنسنکھیاں نواز کرتی ہے یہ جنسنکھیاں کے درشتیکوں سے راجستان راجے کا اکیس من سب سے بڑا شہر ہے ساتھی ہے بھرتپور سنبھاگ میں بھرتپور ایون دھولپور کے پششات تیسرا سب سے بڑا شہر بھی ہے وسندرہ کولونی آدھرش نگر امبیڑکر نگر آدھیک شیطنوں سے ہوتے ہوئے ہنڈاؤن روڈ شہر کے اوڈیو موڑ چورہہ پر پہنچتا ہے اوڈیو موڑ چورہہ شہر کا ادھیبیست چورہہ ہے یہاں پششم کی اور اناجمنڈی کیا پرسر رشتی تھے دکشن کی اور کا مارگ فوارہ چوک کی اور ایون اتر میں سڑک کولیج روڈ کے روپ میں جانی جاتی ہے شہر کے کرمچاری کولونی کیشب نگر آدھی آوازی اکشیدر کولیج مارگ پر ہی استحت ہیں یہاں مارگ اتر کی اور گڑھا چندرہ جی سے ہو کر الور کی اور پرستان کر جاتا ہے اوڈیو موڑ سے دکشن کی اور سڑک فوارہ چوک کی اور بڑھ جاتی ہے گنگاپور سٹی کی اس تھاپنا راجہ کشلی رام حلدیہ دوارہ کی گئی تھی انہی کے نام پر پرارمب میں شہر کا نام کشلگڑ رکھا گیا ان کے بھائی گنگا رام جی کے نام پر شہر کا پنہا نام آنکرن گنگاپور کیا گیا ورطمان میں گنگاپور سٹی راجہ ستھان داجے کی مہت اپون اناج بندی ہے رازدھانی جیپور سے ماتر اکسو پچیس کلومیٹر دکشن پور میں بسا گنگاپور سٹی تیجی سے وکشت ہوتا ہوا شہر ہے سڑک پرشیم کی اور مڑکر پرائیویٹ بس سٹینڈ سے ہو کر گجرتی ہے پرائیویٹ بس سٹینڈ بے حق بھیڑ بھار والا بسڈہ ہے یہاں سے آس پاس کے قصبوں ایون مکھے شہروں میں آواغمن ہے تو بس سیوائیں سنچالیت کی جاتی ہیں پرائیویٹ بس سٹینڈ سے مکھے سڑک پششیم کی اور بھڑ جاتی ہے ایون کچھ ہی دوری پر رستیت شہر کے سب سے ویست ایون مہتاپون چورہے فاوارا چوک پر پہنچتی ہے فاوارا چوک پر سدہ ویستتہ بنی رہتی ہے یہاں اوپ کاراگرہ کا پرسر بھی استیت ہے فاوارا چوک سے دکشن کی اور کچھ ہی دوری پر نیالی پرسر ایون اوپکھنڈ ادھکاری کاریلے ایون پولیس اوپدکشک کاریلے آدھی استیت ہیں فاوارا چوک سے پششیم کی اور شڑک جائپور مارگ ایون دکشن پششیم کی اور کا مارگ نیا بازار کے روپ میں جانا جاتا ہے نیا بازار شہر کے آدھونک بازاروں میں سمیلت ہوتا ہے یہاں دونوں اور بڑی سنکھیاں میں ویپارک پردستان استعاپیت ہیں نیا بازار اپنے دکشنی چھوڑ پر دیوی سٹور چورہا پر روڑ جاتا ہے دیوی سٹور چورہا بے حد ویست کشیتر ہے یہاں سے پششم کی اور کھاری بازار، اندرا مارکیٹ ایون شہر کا ویست بازار سبحاش بازار استیت ہے سبحاش بازار گنگاپور سٹی کا سب سے مکھے ویپارک بازار ہے سبحاش بازار پششم کی اور کلیان جی گیٹ تک وشال آکار میں فیلا ہوا ہے دیوی سٹور چورہا سے دکشن پورو کی اور کا مارک ریلوی سٹیشن کی اور بڑھ جاتا ہے اس اور گنگاپور شہر کوتوالی کا پرسر بھی استثت ہے کوتوالی سے آگے بڑھتے ہوئے سڑک کا چہری موڑ سے ہو کر دکشن میں ریلوی سٹیشن کی اور بڑھ جاتی ہے یہ مارک شہر میں مال گودام مارک کے روپ میں جانا جاتا ہے گنگاپور شہر میں کانون ویوستہ کو سوچارو روپ سے بنائے رکھنے ہیتو شہر کشتر کو کل دو تھانا کوتوالی کشتروں کوتوالی گنگاپور سٹی ایوان کوتوالی گنگاپور سدر میں بیبھاجت کیا گیا ہے مال گودام مارک اپنے دکشنی چھوڑ پر ریلوی سٹیشن پرسر پر پہنچتا ہے گنگاپور سٹی سے ہو کر دلی ممبئی مکھے ریل مارک گجرستا ہے یہاں سے دلی کوٹا ممبئی اہمداباد پٹنا حردوار شہر کے ہردے کے اندر فاوارا چوک سے پششیم میں پرارم بہنے والا جائپور مارک گھنی آبادی والا کشتر ہے یہاں صدی ویستتہ بنی رہتی ہے گنگاپور سٹی بریٹیش کال میں جائپور سامراجیں انترگت آتا تھا دیش کی آزادی کے پششات یا راجستان راجے کا حصہ بنا ایون سامائی مادھوپور جنپد میں ایک تحصیل کے روپ میں سمیلت کیا گیا دیش کی سوطنطرہ کے پششات گنگاپور تیجی سے بکسٹ ہوا ایون سامائی مادھوپور جنپد میں سب سے بڑے شہر کے روپ میں ستھاپیت ہوا سترہہ مارچ دوہجار تیجی کو راجستان سرکار دوارہ اسے سامائی مادھوپور کے آدھکاروں سے مکت کر ایک سوطنطر جنپد کے روپ میں گھوشٹ کر دیا گیا جائپور مارگ جامہ مزید سے ہوتے ہوئے پششم کی اور ٹرک یونین چورہہ سے گزرتا ہے ٹرک یونین چورہہ سے اتر میں شیطلا ماتا مندر مارگ ایون دکشنپور میں سڑک بازار کشدر کی اور پرویش کرتی ہے جائپور مارگ ٹرک یونین چورہہے سے پششم کی اور بڑھ جاتا ہے گنگاپور سٹی راجستان راجے کے دو سو ویدھان سبھا نرواچن کشیطروں میں ایک ہے یہاں کے اسثانیہ نیواسی ٹونک سامائی مادھوپور لوگ سبھا نرواچن کشیطر میں مطدان کرتے ہیں جائپور مارگ پششم میں بڑھتے ہوئے ایدگاہ موڑ سے گزرتا ہے ایدگاہ موڑ بھی شہر کے مہتوپور چورہہوں میں ایک ہے یہاں سے پششم میں سڑک لال سوٹ جائپور آدھی کی اور پرستان کر جاتی ہے ایدگاہ موڑ سے دکشن کی اور سامائی مادھوپور روڈ پر آرمب ہوتا ہے یہ ہے مارگ گنگاپور سٹی کو سامائی مادھوپور سے جوڑتا ہے گنگاپور سٹی جیسے مہتوپور شہر میں آنا ایونی سے کیمرے میں سنجھونا ایک یادگار انبھاو رہا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن کو پریس کر لیں گنگاپور سٹی پر بنائی ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پریجنوں کے ساتھ ساجہ کریں جو گنگاپور سٹی اتوہ اس کے آس پاس کے شیطر سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑنے کے لیے آپ انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دھروو ایمپائر کو فالو کر سکتے ہیں آپ سے مراکات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دھروو ورما آپ سبی سے ودا دیتا ہوں دھنیواد